ہلو دوستو گوڈ مارنگ اسلام علیکم دوستو آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے بہت خیر مقدم ہے دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں دانت درد کی تکلیف کو ہومیپیتھیک دباؤں کے ذریعے کیسے دھول کیا جا سکتا ہے اس تکلیف سے کیسے نجات پایا جا سکتا ہے ہاں دوستو دانت کا درد ایک بہت ہی تکلیف دے پریشانی ہے دانت درد کی وجہ سے آدمی نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے بلکہ یہ درد بہت ہی تکلیف دے ہوا کرتا ہے اس سے نجات پانے کے لیے لوگ الوپیتھیکی درد نوارک دوائیاں لیتے ہیں ٹیبلیٹس لیتے ہیں تو درد کے جو الوپیتھیک ٹیبلیٹس ہوتے ہیں وہ درد میں رہت تو دلا دیتے ہیں لیکن اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے بہت نقصانات ہیں الوپیتھیکی درد کی گولیوں کے وجہ سے ہمارا لیور کمزور ہوتا ہے ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ہمارا پاچن تنتر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتا ہے اور کبز بھی ہونے لگتا ہے تو الوپیتھیکی درد نوارک گولیاں جو بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہیں پلینٹگو دونوں سورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے پلینٹگو انٹرنلی بھی اور پلینٹگو ایکسٹرنلی بھی پلینٹگو 30 پرنٹسے میں دن میں تین بار انٹرنلی یوز کیا جاتا ہے اور پلینٹگو مدر ٹینچر کے شکل میں جو آتی ہے وہ دانتوں میں لگانے کی کام میں آتی ہے تو یہ دونوں سورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس لئے یہ بہت ہی اثردار اور بہت ہی اچھی دوا ہے پلنٹے کو پلنٹے کو تھرٹی پورنسی میں دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے اگر زیادہ دردو ہر دو گھنٹے پہ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں اور آرام ہو جانے کے بعد دن میں تین بار استعمال کریں صبح دوپر اور شام دو دوپون کر کے اپنے موہ میں ایسی ٹپکا لیں اور دو بار استعمال کریں پلنٹے کو مدر ٹنچر کو ایک بار صبح اور ایک بار رات کو سوتے ورد اب اگلی دکھ جو دوا ہے وہ بہت ہی کارگر اور بہت ہی محصر ہے وہ ہے سائلیشیا سائلیشیا تھرٹی پورنسی میں دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے جب تھنڈ سا یا تھنڈا پانی پینے سے درد بڑھے تو ایسی صورت میں سائلیشیا بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی اثردار ہے سائلیشیا تھرٹی پورنسی میں دن میں تین بار استعمال کریں اب جو اگلی دوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے سٹیفی سگریہ سٹیفی سگریہ تھرٹی پورنسی میں دن میں تین بار استعمال کیا جاتا ہے جب دات کا درد چبانے سے بڑھتا ہو جب کوئی چیز موہ میں رکھ کے آپ چباتے ہیں کوئی سخت چیز جب چباتے ہیں اور ایسی صورت میں دات کا درد بہت تیز ہو جائے بہت بڑھ جائے چبانے سے بڑھے تو ایسے دات کے درد میں سٹیفی سگریہ تھرٹی پورنسی میں دن میں تین بار استعمال کرنے سے درد جاتا رہتا ہے اب اگلی دوا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے کوفیہ کوفیہ ایسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب گرم کھانے پینے سے دات کا درد بڑھتا ہو گرم پانی پینے سے گرم چائے پینے سے یا گرم کھانا کھانے سے دات کے درد میں اضافہ ہو دات کا درد بڑھنے لگے تو ایسی صورت میں کافیا کا استعمال کیا جاتا ہے کافیا 30 پورنسی میں دن میں 3 بار استعمال کرنے سے اس طرح کا درد دچاتا رہتا ہے اگر مسوڑوں میں لال رنگ کا پھوڑا نکل جائے اور بہت درد ہو تو ایسی صورت میں بیلیڈونا 30 پورنسی بے استعمال کرنے سے بہت ہی کارگر ہوتا ہے بہت ہی اثر دار ہوتا ہے بیلیڈونا ایسی صورت میں جب مسوڑے میں لال رنگ کا پھوڑا نکلے اور بہت دیز درد ہو تو بیلیڈونا 30 پورنسی میں دن میں 3 بار استعمال کرنے سے درد میں بہت رہت ملتی ہے درد جاتا رہتا ہے اب جو اریدوہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے کیمومیلا کیمومیلا 30 پورنسی میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے داپ کے درد میں جب گرم کھانے پینے سے درد میں اضافہ ہو گرم کھانے پینے سے درد میں اضافہ ہونے پہ کوفیا کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا گرم کھانا کھانے سے گرم پانی پینے سے یا چائے پینے سے درد میں اگر اضافہ ہوتا ہو تو کوفیا کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اس مریض میں چرچڑے پن کی شکایت ہو گرم کھانے یا گرم پانی پینے یا گرم چائے کافی وغیرہ پینے سے درد تو ہوتا ہو درد تو بڑھتا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ میں چرچڑے پن کی شکایت ہو مریض چرچڑا ہو تو ایسی صورت میں کیمومیلہ 30 پورنسی میں بہت ہی کارگر اور بہت ہی اثر دار ہوتا ہے اگر مریض میں چرچڑے پن کی شکایت نہیں ہو تو کوفیا 30 پورنسی میں دن میں 3 بار اور اگر اس طرح کی مرض میں چرچڑے پن کی شکایت ہو تو کیمومیلہ 30 دن میں 3 بار استعمال کرنے سے درد جاتا رہتا ہے اب جو ہم آپ کو اگلی دباہ بتا رہے ہیں وہ ہے کریوزوٹ کریوزوٹ 30 پورنسی میں دن میں 3 بار استعمال کیا جاتا ہے جب دانت میں سلن ہو دانت میں سلن ہونے کی وجہ سے دانت میں درد ہوتا ہو تو کریوزوٹ 30 پورنسی دن میں 3 بار استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے دانت کا درد جاتا رہتا ہے مسلوں میں مواد کے وجہ سے درد ہوتا ہو اور یہ درد رات کو زیادہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں مرک سول 30 پورنسی میں دن میں 3 بار استعمال کرنے سے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے نقص وومی کا بھی بہت کارگر اور بہت ہی اثردار ہے نقص وومی کا 30 جب کوئی نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے کافی پینے کے وجہ سے یا شراب پینے کے وجہ سے دانت میں درد ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں نقص وومی کا 30 دن میں 3 بار استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر گرم چیزوں کے استعمال سے درد میں کمی ہو گرم کھانا کھانے سے چائے پینے سے کافی پینے سے گرم چیزوں کے استعمال سے اگر درد میں کمی ہوتی ہو تو میک فوس 6X دن میں چار بار استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے میک فوس بائیکمک سالٹ ہے میک فوس کی چار چار ٹیبلیٹس چار چار گولیاں دن میں چار بار استعمال کرنی ہوتی ہے ہر چار چار گھنٹے پہ میک فوس 6X چار چار ٹیبلیٹ دن میں چار بار استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت افیکٹیب بہت بہت ہی اثردار دوائی ہے میک فوس 6X جب مسوڑے داتوں سے الگ ہو جائے اور مسوڑے سے خون آئے تو ایسی صورت میں کاربو ویڈس 3x پوڈنسے میں دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جب مسوڑے میں پھوڑا ہو جائے اور جبڑے میں سوجن ہو اور درد ہو تو ایسی صورت میں ہیک لالاوہ 3x یا ہیک لالاوہ 6x دن میں تین بار استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر کھٹی چیزوں کے استعمال سے درد میں اضافہ ہوتا ہو تو انٹیمونیوم ٹارٹیکم 30 پوڈنسے میں دن میں تین بار استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کیلشم کی کمی کے وجہ سے دات کمزور ہوں دات پیلے پڑ گیا ہوں دات میں میل جبیر ہوئی ہو اور دات میں درد ہوتا ہو تو ایسی صورت میں کلکیریہ فلور 6x پوڈنسے میں دن میں چار بار استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کلکیریہ فلور 6x پوڈنسے میں ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے یہ دوا تو اگر بڑے لوگوں کو ہے تو چار چار ٹیبلٹ دن میں چار بار اور اگر چھوڑے بچوں کو ہے تو دو دو ٹیبلٹ کر کے دن میں چار بار استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر کچھ وجوہات کے وجہ سے دانت اگر نکلوانی کے ضرورت پڑ جائے تو دانت نکلوانے سے پہلے آرنیکہ 200 پوڈنسے میں استعمال کر لینا چاہیے آرنیکہ 200 کی ایک خوراک دو گونگوں میں ٹپکا لیں اور اس کے بعد دانت نکلوانے کا کھاب کریں دانت نکلوانے کے بعد ہائی پینکم 200 کی ایک خوراک لے لینے چاہیے ہائی پیلیکم 200 اور روٹا 200 کی ایک ایک خوراک اگر آپ لے لیتے ہیں تو دانپ نکلوانے کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے کئی بار دانپ نکلوانے کے بعد وہاں پر زخم نہیں چھوڑتا گھاؤ بنا رہا جاتا ہے اور کچھ نسوں کی وجہ سے جو چھوڑی چھوڑی نس جو چھوڑی چھوڑی سدائے ہیں وہ اکھڑ جاتی ہیں اور پھر اس کے وجہ سے کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں کئی بار تو یہ کینسر کا روپ بھی لے لیتا ہے اور آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے تو یہ خطرہ نہیں ہو اس کے لیے آرنی کا 200 دانپ نکلوانے سے پہلے آرنی کا 200 کے ایک خوراک لے لیں اور اس کے بعد دانپ نکلوانے کے بعد ہائی پیریکم 200 اور روٹا 200 کی ایک ایک خوراک لے لینے سے یہ خطرہ نہیں ہوتا اور اگر دانپ نکلوانے کے بعد خون نہیں بند ہوتا اور خون کا بہنہ نہیں رکھتا ہو خون نکلتا رہتا ہو خون رشتا رہتا ہو وہ بند نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں فارس 200 کی ایک خوراک لے لینے سے وہ خون کا نکلنا بند ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج دانپ درد کے متعلق سے یہ جانکاری ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری آج کی پسند آئی ہوگی آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ پلیز اسے لائک کرنے اور اپنے دوستوں اور نشداروں کو یہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری مل سکے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کرنے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل کا ایکن آپ کو دیکھا گا اسے بھی ٹیپ کرنے تاکہ ہمارے سبھی آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بیہن شکریہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے ویڈیوز لائک اور شیئر کرتے رہیے اور کمنٹ بکس میں اپنا کمنٹ ضرور کیجئے ہماری شکہ امنہ آپ کے ساتھ ہے آپ تندرست رہیے اور تندرست اور توانہ رہیے اور خوشحال رہیے یہی ہماری آپ کے لئے شکہ امنہ ہے آپ اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ گوڈ بائی